پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شاد کی اہمیت عدبی بھی ہے اور تاریخی بھی تاریخی اس معنی میں کہ جب غزل کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور چاند ماریاں ہو رہی تھیں اس زمانہ میں شاد غزل کے علم کو بلند کیے رہے عدبی بات یہ ہوئی کہ کلاسی کی غزل کے کئی رنگوں کو اختیار کر کے انہیں سچے اور خالص عدب میں پیش کرنا شاد کا کارنامہ ہے شمس الرحمان فاروقی شاد عظیم آبادی اردو کے ایک بڑے اور اہم شاعر دانشور محقق تاریخ دان اور آلہ پایا کے نصر نگار تھے مشہور نقاط کلیم الدین احمد نے انہیں اردو غزل کی تسلیت میں میر اور غالب کے بعد تیسرے شاعر کے طور پر شامل کیا مجنو گرک پوری نے انہیں نم آلودگیوں کا شاعر کہا علامہ اقبال بھی ان کی شاعری کے موطرف اومدہ تھے ان کی شاعری ایک حکیمانہ مزاج رکھتی ہے طرز ادا اور اسلوب بہت سلجھا ہوا سجا سجایا اور پروکار ہے اور ان کے اشعار کی شیرینی گھلاوٹ اور دلکشی لا جواب ہے زندگی اور اس کی ناہمواریوں پر وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کے اشعار میں ایک خاص طرح کی گرمی سوز اور قسک ہے ان کے کلام میں مسرط آفرینی کے ساتھ ساتھ بصیرت افروزی بھی نمائی ہے شاد عظیم آبادی کا انتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے ہنر کو کلاسیکیت کی ایک نئی سطح پر اس طرح آزماتے ہیں کہ نہ تو انہیں سپاٹ اور بیڑنگ ہونے سے ڈر لگتا ہے اور نہ وہ غزل کی تراج خراش نفاست اور تغزل کے عام تصور سے مرعوب ہوتے ہیں شاد کی شاعری میں روایت شکنی کے نہیں بلکہ روایت میں توسیع کے نشانات ملتے ہیں اس لئے ان کی شاعری پر ایک انفرادی شعور کی مہر ثبت ہے اور اسے روایت کے حجوم میں الگ سے پہچانا جا سکتا ہے شاد عظیم آبادی اٹھارہ سو چھالیس اسی میں عظیم آباد پٹنا کے ایک رئیس گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید علی محمد تھا ان کے والد سید تفضل حسین کا شمار پٹنا کے امائدین میں ہوتا تھا ان کے گھر کا محول مذہبی اور عدوی تھا شاد بچپن ہی سے نہایت ذہین اور دس برس کی عمر میں ہی انہوں نے فالسی زبان و عدب پر خاصی دسترس حاصل کر لی تھی اور شیر بھی کہنے لگے تھے ان کے والدین ان کی شاعری کے مخالف تھے اور ان کو عراق بھیج کر مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن شاد ان سے چھپ چھپا کر شاعری کرتے رہے اور سید الطاف حسین فریاد کی شاگردی اختیار کر لی متعلیہ کے بڑے ہوئے شوق اور اس کے نتیجے میں شب بیداری کی وجہ سے وہ زوف میدہ اور اختلاج قلب کے مریض بن گئے لیکن موالجین کی تاقید کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی جس کا اثر یہ ہوا کہ دائمی مریض بن کر رہ گئے بطور شاعر شاد کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس وقت کے موتبر عدبی رسالہ مخزن کے مدیر سر عبدالقادر سروری پٹنا آئے اور ان کی ملاقات شاد سے ہوئی وہ شاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے اور ان کا کلام اپنے رسالہ میں شائع کرنے لگے شاد نے شاعری میں غزل کے علاوہ مرسیے ربائیاں کی تعاعت مخمص اور مسدس بھی لکھے وہ اچھے نصر نگار بھی تھے انہوں نے کئی ناول لکھے جن میں ان کا ناول پیر علی جو پہلی جنگ آزادی کے موضوع پر اردو کا پہلا ناول ہے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہو چکا ہے انہوں نے کثیر تعداد میں مکتوبات بھی لکھے شاد کی کہانی شاد کی زبانی ان کی خود نوش سوان حیات ہے اٹھارہ سو چھہتر عیسوی میں پرنس آف ویلز ہندوستان آئے تو انہوں نے شاد سے بیہار کی تاریخ لکھنے کی فرمائش کی شاد نے تین جلدوں میں بیہار کی تاریخ لکھی جس کی دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں ان کی کتاب نوائے وطن پر بیہار میں خاصا طوفان کھڑا ہوا تھا اس کتاب میں شاد نے عظیم آباد اور بیہار کے دوسرے مقامات کے شورفہ کی زبان میں خرابیوں کی نشان دہی کی تھی اس پر بیہار کے اخبارات اور اسائل میں ان پر خوب لے دے ہوئی ان کے خلاف ایک پرچہ بھی نکالا گیا رات کے اندھیرے میں لوگ جلوس کی شکل میں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کے خلاف نوحے پڑھتے ان کے حامیوں نے بھی جواباً اخبار عالم نکالا جس میں ان کے مخالفین کو جواب دیے جاتے ان واقعات کے بعد وہ پٹنا میں زیادہ ہر دل عزیز نہیں رہ گئے تھے بہرحال وہ سیاسی ملی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے وہ پٹنا مینسپلیٹی کے رکون اور مینسپل کمیشنر بھی رہے اٹھارہ سو انانوے میں انہیں آنریری مجسٹریٹ بھی نامزد کیا گیا شاد نے زندگی کا بیشتر حصہ ٹھارٹ بارٹ سے گزارا سفر کے دوران بھی آٹھ دس ملازم ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن زندگی کے آخری ایام میں انہیں انگریز کا وظیفہ خار ہونا پڑا سرکار کی طرف سے ان کو گھر کی مرمت کی مدد میں ایک ہزار روپے کتابوں کی اشارت کے لیے نو سو روپے اور ذاتی اخراجات کے لیے سالانہ ایک ہزار روپے ملتے تھے شاد کو صحافت سے بھی دلچسپی تھی اٹھارہ سو چوہتہ ریسی میں انہوں نے ایک ہفت روزہ نسیم سہر کے نام سے جاری کیا تھا جو سات براز تک نکلتا رہا اس میں وہ عزازی مدیر تھے شاد نے ساری زندگی تصانیف و تعلیف میں گزاری ان کی بے شمار تصانیف میں سے صرف دس اشارت پذیر ہو سکیں انہوں نے مختلف اصناف اور موضوعات پر تقریباً ایک لاکھ شیر کہے اور کئی درجن نصری تصانیف مرتب کی ان کا خاصہ کلام تلف ہو گیا شاد عظیم آبادین اردو غزل میں سچے جذبات و احساسات کی ترجمانی کے ساتھ ایک نئے رنگ و آہن کی تازگی و توانائی پیش کرنے کی کوشش کی اشاروں اشاروں میں وہ اپنے وقت کے حالات پر بھی تفسرہ کر جاتے ہیں ان کے کلام میں انسان کی خودگرزیوں اور گمراہیوں کا بھی بیان ہے انہوں نے ساری عمر شیر و عدب کی خدمت میں گزار دی اور وہ تا عمر بیماریوں سے لڑتے اور معاصلین کی مخالفتوں کو جھیلتے رہے ہیں 14 جنوری 1927 اس وئی کو ان کا انتقال ہو گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں